یہ کہتے ہیں کہ ہم گروپ سٹڈی کرتے ہیں کچھ سٹڈینٹس ہیں مسجد تھوڑی سی دور ہے تو ہم وہی پر اپنی جماعت قائم کر لیتے ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اگر مسجد بہت ہی زیادہ دور ہے کہ آپ کا وہاں تک چل کر جانا بہت زیادہ آپ کو حرج میں مبتلا کرتا ہے جسے پندرہ بیس منٹ دور ہے تو پھر تو اس کی گنجائش بلکل ہوگی لیکن اگر صرف پانچ سات منٹ دو تین چار منٹ کی واؤک ہے یا اسکوٹر میں جائیں تو ایک دو منٹ ہی بنتے ہیں تو پھر یاد رکھیں مسجد میں جو جماعت ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی نماز پڑھنا واجب ہوگا پھر یہاں پر نماز قائم کرنا صحیح نہیں ہے ایک مختصر سے بریک لیں گے ہمیں یقین ہے ہمارے ساتھی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کوئسٹنم سے ہوا تھا کہ بچوں کو مسجد میں لانے کی کیا شرعی حیثیت ہے دیکھیں یہ مسئلہ تھوڑا صغور سے اس کو سنیں اور سمجھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر فرمان عالی شان موجود ہے کہ مسجد کو پاگلوں بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ لہٰذا بچوں کے سلسلے میں اب تفصیل یہ ہے کہ اتنے چھوٹے بچے کو مسجد میں لانا جو پشاب کبھی نہ بتا سکے اور اس کی وجہ سے مسجد آلودہ ہو یا دریاں وغیرہ خراب ہو یا آلودہ نہ ہو مثلا آپ نے پیمپر وغیرہ باندھا ہوا ہے لیکن وہ پشاب کر دے گا اور پشاب کو پھر مسجد میں اٹھا کر لانا یہ لازم آئے گا ایسے چھوٹے بچے کو مسجد میں لانا حرام ہوتا ہے اتنا بڑا بچہ جو پشاب وغیرہ کو تو بتا سکے پشاب نہیں کرے گا لیکن وہ سیکھے گا نہیں تو بھاگے گا دوڑے گا لوگوں کی نمازیں خراب کرے گا شور مچائے گا ایسے بچے کو مسجد میں لانا مکروع تحریمی ہے یعنی حرام کے نزدیک نزدیک ہے کیونکہ نمازیں خراب کرے گا اس کو دور رکھنا چاہیے اور اتنا بڑا بچہ جو پشاب وغیرہ کا بھی بتا سکے اور عدب سکھائیں تو وہ سیکھے جیسے چھٹا سال پانچ سال چھ سال کا بچہ اور بادب ہے باپ کے ساتھ بیٹھے گا سیکھے گا بھی تو ایسے بچے کو لانا مستحب ہوتا ہے افضل ہوتا ہے باعث سواب ہوتا ہے اس سے ہمارے وہ بھائی میں درست حاصل کریں خصوصا جو گاؤں کی مسجدیں ہیں خصوصا ایسی مسجدیں شہروں میں ہیں لیکن وہاں کے کمیٹی والے جو ہیں وہ صاحب علم نہیں ہے برادری سسٹم قائم ہے یہ لوگ بچوں کو لاتے ہیں اندر اگر امام بچارہ منع کرنے کی جرت کر لے تو اسی کو ظلیل کر دیتے ہیں بلتے ہیں بچے ہمارے آئیں کے مسجد میں کون روکتا دیکھتے ہیں تو بھائی کوئی نہیں روکے گا ٹھیک ہے لیکن اب میدانِ معاشر میں اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا تکبر سے اپنے آپ کو نکالیں شیطان وہ سب سے بڑا متکبر تھا فیرون نے بھی تکبر کیا جس جس نے تکبر کیا اللہ نے اس کو دنیا میں بھی ظلیل کیا اور آخرت میں بھی ظلیل ہوگا زلط والا کام نہ کریں یہ مسجد ہے اللہ کا گھر ہے آپ کی پرائیویٹ پروپرٹی نہیں ہے کہ جس کو چاہیں آپ داخل کریں جس کو چاہیں نکالیں یہاں پر جب آپ داخل ہو گئے تو اللہ کا قانون چلے گا اور اس کو فالو کرنا اس کو ماننا ہر ایک پر واجب اور فرض ہے اس لئے چھوٹے بچوں کو ہرگز نہ لے کر آئیں جو ماں باپ عمرے پہ بچوں کو لے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور مسجد حرام کی بے حرمتی کرواتے ہیں اور اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیمپر بندوا کے لے جاتے ہیں اور وہاں پہ پیشاب بھی پیمپر میں ہوتا ہے یا اور انہوں نے پوٹے وغیرہ کی ہوتی ہے اور وہ پھر تواف کے دوران بھی اٹھائے ہوتے ہیں یہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے اچھی طرح یاد رکھیں یہ آپ کو اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ اس کا عمل آپ کے لئے دلیل نہیں ہے آپ کے لئے قرآن و حدیث کا عمل دلیل ہے اس لئے برا مانے بغیر اگر چھوٹے بچے کو لے جانا بہت ضروری ہو تو ایک فریق جا کے عمرہ کرے تواف کرے دوسرا اس کو بچے کو مسجد کے باہر لے کر بیٹھے پھر وہ جب آ جائے تو پھر یہ جا کر کریں یہ سنبھالیں اس طریقے سے کرنا ضروری ہے چھوٹے بچوں کو لے جانا منع ہوتا ہے